موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں ستنوی نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کراچی کی کلفٹن نیلم کالونی میں آگ کیسے لگی ویڈیو سامنے آگئی گاڑی سے سلنڈر اتارے جا رہے تھے قریب ہی تندھول بھی موجود ہے آگ لگنے کے بعد بگدر دیکھی جا سکتی ہے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کابو پایا کراچی میں غیر قانونی حال بیک وڈ اور مارکیٹ گرانے کا فیصلہ پہلی بار رہائشی پلارٹ پر بنائے گے ہالز کی باری آئے گی رہائشی امارتوں کو کمرشل استعمال کرنے والوں کی بھی شاوت سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھولٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے جاپانی بحریہ کے دو جہازوں کی پاکستان آمد کسیرو ملک مشک امن کی تیاریوں میں شرکت کے لیے پہنچے مقصد جنوبی بحر عرب میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک دھام کے لیے مشترکاک کوششیں سلام آباد ائرپورٹ پر محکمہ کسٹم کی کاروائی دبائی جانے والے مسافر سے لاکھوں کی کرنسی برامت ماجد خان کے ہینڈ بیک سے ایک لاکھ نو ہزار پانچ سو درہم نکلے تفتیش کا آغاز کراچے پولیس کی امن دشمنوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں سٹیل ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکووں کا آمنہ سامنا ایک مبینہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار قبول آباد سے گیارہ مشتبہ افراد پکڑے گئے لاہور میں کانہ پولیس کی کاروائی گاڑی کے خفیہ خانوں سے دس کلو گرام سے زائد منشیات برامت ملزم آشک علی کو گرفتار کر لیا گیا نظر ڈالتے ہیں موسم پر اسلام آباد، مری، کاکول اور کشمیر کے بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری برفانی ہواوں کے باس ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں بغروب اور کلام میں منفی بارہ ڈگری کے ساتھ ملک کے سر ترین مقام رہے کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش، شہر میں تھنڈی ہوایں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا اکاڑا، سائیوال، خانے وال، میاں چننو، لودرہ، بہاولپور، بنواقل سے روڑی بائی پاس تک پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھن حد نگاہ صفر سے بیس میٹر تک رہ جانے کے بعد موٹروے لاہور سے شیخ پورا تک بند ملتان خانے وال موٹروے پر بھی ٹریفک موطل مزید اپنیٹس کے لیے ہماری ویڈسائی ویڈسٹ کیجئے www.saslujnews.com